مہنگائی کے مارے عوام پر پھر بجلی گرانی کی تیاری نیپرا آج بجلی کی قیمت میں سات روپے چھانے پیسے اضافی کی درخواست پر سامات کرے گا درخواست مئی کی مہانہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مرد میں دائر کی گئی ہے کراچی سے خیبر مہنگائی کراچ برقرار کھانے پینے کی اشیاء عوام کی پہنچ سے دور سبزی ہو یا دال گوشت ہو یا مسال ہے سب ہی مہنگے عوام کی حکمت سے ریلیف کی امیدیں دم توڑ گئیں سن کے چودہ اصلاح میں بلدیاتی انتخابات پیپلز پارٹی بھاری اکثریت کے ساتھ سرے فہرست منسپل کمیٹیوں کی تین سو چون میں سے تین سو نو نشستوں کے نتائج سامنے آ گئے پیپلز پارٹی نے 244 نشستیں جیت لیں جی ڈی اے 22 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر 20 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تحریک انصاف صرف چودہ اور جے یو آئی صرف ساب نشستوں پر کامیاب چودہ اصلاح کی ٹاؤن کمیٹی میں بھی پیپلز پارٹی سب سے آگے ٹاؤن کمیٹیوں کی 694 نشستوں میں سے 426 جیت لیں جی ڈی اے 65 نشستوں پر کامیاب 62 آزاد امیدواروں نے بھی میدان مال گیا تحریک انصاف 10 اور جے یو آئی 8 نشستوں پر کامیاب ہوئی پیپی کی کامیابی پر جیالوں کا جاشن ڈھول کی تھا پر بھنگڑے سن میں بلدیاتی انتخابات کا میدان جنگ بنا رہا پالنگ اسٹریشنز پر ہنگامہ آرائی اور فائرنگ کے واقعات میں دو افراد جان سے گئے درجن و زخمی بھی ہوئے نواب شاہ میں نامعلوم افراد پالنگ اسٹریشن پر دھاوا بول کر بیلڈ باکسز لے کر فرار ہو گئے واقعے کا مقدمہ درج تحقیقات جاری کراچی اور حیدر آبار ڈیویجن میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ 24 جولائی کو ہوگا سن میں جاری بلدیاتی انتخابات کے والد سے ناکوٹ ٹاؤن کمیٹی کے وارڈ نمبر چار کے پولنگ سٹیشن پر بار نمبر چار پر آزاد و میزار جی پرکاس کے انقابی نشان تبدیل ہونے کے بعد انتجات پر پولنگ کا ملوپ دیا گیا ہے سن میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ انتخابات شدید بدنسلی کا شکار سن میں بلدیاتی انتخابات پہلے مرحلے کی پولنگ کا وقت ختم ہو گیا سن میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ پولنگ سے لے کر نتائج تک ریجنل ریپورٹرز کے وسیع نیٹورک کے ساتھ نیوز ون کی ذمہ دارانہ کوریج پل پل کی خبریں بروقت ناظرین تک پہنچانے کا مشن ہر زلہ ہر علاقے سے نیوز ون کے ریپورٹرز فیلڈ میں موجود رہے لڑائی جھگڑے اور تازہ تنین صورتحال نیوز ون نے ہر خبر ناظرین تک پہنچائے بلدیاتی انتخابات میں جیالوں کی کامیابی عوام کی کامیابی ہے سابق صدر آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کی جیت پر عوام کا شکریہ ادا کیا کہا جیالو بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے بھی کمر کس لو پیپلز پارٹی کی تاریخ کامیابی عوام کی اعتماد کی آکاس ہے کارکنان کی محنت آزم کا یہ تسلسل عوام کے پتہ کی نوید ثابت ہوگی عوام کے مسائل حل اور اداروں کو با اختیار بنانے کے لیے پرازم ہیں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو سن بلدیاتی انتخابات پر تحفظات کہا پہلے بھی کراچی کے الیکشن میں گولیاں چلی اور لوگ مرے نواف شاہ سے بیلڈ باکس اور پریزائیڈنگ افسران کو اٹھا لیا گیا انتظامی لاہور فیصل آباد کے زمنی انتخابات میں بہتر انتظامات کرے اگر سترہ جولائی کو ایسی غنڈا گردی ہوئی تو انار کی پھیلے گی حکومتی اتحادیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایمکی ایم کو تو کل پتہ لگ جانا چاہیے تھا این پی کو پتہ لگ گیا ہے بی اے پی بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی سندھ حکومت پیپلز بس سرویس کا آج سے کراچی اور لارکانہ سے آغاز کر رہی ہے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعامیمن کی میڈیا سے گفتگو کہا پیپلز بسیں آ چکی ہیں ہر پندرہ دن بعد نئے روٹ ہوں گے بس کا کرایہ پچیس سے پچاس روپائے ہے اس کے رائے پر موٹر سائیکل ورکشے کی سواری نہیں ملتی شہری ان بسوں کو سرکاری نہیں اپنی سمجھیں مل بھر میں انصداد پولیو مہم کا آج سے آغاز کراچی اسلامباد لاہور کوئٹا پشاور سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں ٹیم میں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی قطرے پلانے میں مصروف ہیں ایک کروڑ چھبیس لاکھ بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا حادف وزیر سہر قادر پٹیل کہتے ہیں پولیو کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کا معاملہ سشن عدالت اسلامباد سے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور پی ٹی آئی رہنمائی شہریار آفری دی خورن نواز کی زمانت پنظور عدالت کا ملزمان کو پانچ پانچ ہزار روپے کے مچل کے جمع کر آنے کا حکم ملزمان کے خلاف تانہ کوحسار میں مقدمہ درج کیا گیا تھا سشن عدالت لاہور نے پنجاب اسملی میں ہنگام آرہائی کے معاملے پر پی ٹی آئی رہنمائی آسمین راشید سبتین خان اسلام اقبال میں مدر رشید اور دیگر کی عبوری زمانت میں توسیق کر دی ہے پنجاب اسملی میں ہنگام آرہائی کا مقدمہ تھا مانا قلعہ گجر سنگھ میں درج ہے انٹر بینک موافیت میں ڈالر کی قدر میں کمی 48 پیسے سستہ ہو کر 207 روپے کا ہو گیا سوک موافیت میں کاروبار ہفتے کے پہلے دن مضبط رجھان گلگت بلدستان کا سال 2022 تیس کا 119 روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا بجٹ میں ترقیاتی اخراجات کی مد میں 47 روپے رکھے گئے ہیں گندم پر سبسیدی کے لیے 10 روپے مختص کیے گئے ہیں ملک بھر میں بجٹی کا بدترین گوہران عوام ہو گئے ہلکان کراسی سے خیبر لوڈ شیڈنگ نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں بارہ بارہ گھنٹوں کی بجٹی کی بندشت نظام زندگی مفلوش دفاتر کاروبار کے لیے جانے والے پریشان طلبہ کو بھی امتحان کی تیاری میں مشکلات کا سامنا شہریوں کا کہنا ہے حکومت نے عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے کراچی میں این ایف کی پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل پر کاروائی دبائی بھیجے نے جانے والے آلوں پر مشتمل کنٹینر سے بھاری مقدار میں چرس برامت کر دی ترجمان کے مطابق تلاشی لینے پر 157 بونیوں سے مجموعی طور پر 315 کلو چرس برامت ہوئی ہے عید قربا کی آمد آمد مل بھرنے مویشی منڈیاں سچ گئیں خریدار اور تاجے دونوں مہنگائی سے ہو گئے پریشان کراچی کی مویشی منڈی میں لالو اور کالو کی دھوم لاہور میں بھی تگڑے جانور عوام کی توجہ کا مرکز قیمتیں آسمان پر ہونے کے باعث حوام پریشان کشمیر میں بھارتی مظالم تھم نہ سکے بھارتی فورسز کا مختلف علاقوں کا محاصرہ اور کھر کھر تلاشی چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال ایک نوجوان گرفتار کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق فوجیوں اور پیراملٹری اہلکارون اسری نگر کپوارا بارمولا بانڈیپورا گاندربل اسلامباب پلواما شپائیاں کولگام کشتوار دودھا سامبھا اور کٹھوار ازلا کے متعدد علاقوں میں گھروں پر چھاپے مارے روس یکرین جنگ روس کو مالی طور پر کمزور کرنے کے لیے امریکہ برطانیہ اور دیگر جی سیون ممالک کا بڑا اقدام روسی سونے کی درامت پر پابندی کا اعلان امریک سادر جو بائجن کہتے ہیں پابندی سے روس کو کئے بلین ڈالر کا نقصان ہوگا ڈی جی سپورٹس بورڈ آسف زمان کی پاکستانی ایتلیٹس کو خازقستان میں میڈل جیتنے پر مبارک بات کہا کہ جو سہولیات فراہم کی گئی تھی اس کے سمرات سامنے آنے لگے ہیں کھلارے اب مزید میڈل بھی جیتیں گے خازقستان میں شجر عباس نے سونے سوہل آمیر اور شہروز خان نے چاندی مہید بلوچ نے کانسی کا میڈل جیتا تھا اور خوشبوں کے شہر میں فیشن کی بہار پیلس فیشن ویگ کی رنگی نیا اوروچ پر خبرو مارڈلز میں نیدہ ازدیب ملبوسات میں جلد بھی کھیرے دیکھنے والے دیکھتے ہی رہے گا